لوگوں نے کرنا ہو تو پھر وہ خواب خواب ہی رہتا ہے سب سے پہلے تو کسی بھی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے خواب دیکھنے والے کو محنت کرنی پڑے گی کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں کیونکہ لاہور کا جو 1772 سکیر کلومیٹرز کا ایریا ہے ہر انچ کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن نہیں لگایا جا سکتا آپ گاڑی کے اندر اگر آپ موبائل سن رہے ہیں تو آپ اگر انلیس کے آپ کسی ایسی جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ وارڈن موجود ہے اور وہ باقی ساری ایکٹیوٹی سے فارغ ہو تو پھر وہ آپ کو مارک کر کے آپ کو پکڑے گا ادر وائز تو وہ اگر اشارہ کو مینولی ریگولیٹ کر رہا ہے تو اس کو باقی چیزوں میں ایمپورٹنس نہیں ہے اس کی ایمپورٹنس اس وقت اشارے کو ریگولیٹ کرنے کی ہے اگر وہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے اس کو اٹینڈ کر رہا ہے تو وہ آپ کے فون کی طرف نہیں دیکھے گا اس کی پراریٹی ایکسیڈنٹ ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ فون سنتے ہوئے کہیں گاڑی ماریں گے تو آپ خود بھی ماریں گے اگلے بندے کو بھی ماریں گے اور نہاک ماریں گے اسی طرح جو اویرنیس کی بات کر رہے ہیں آپ کے یہ کیسے خواب شرمندہ تعبیر ہوگا ہم نے ہیلمٹ کی کیمپین شروع کی آپ نیرو سرجری کے جا کے ڈپارٹمنٹ سے دیکھیں اوٹڈور ایمرجنسی میں دیکھیں ایکسیڈنٹس کی ریشو دیکھیں آپ کے نیرو سرجری کے پیشنٹس آنا کم ہو گئے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے یہاں تک لے کے آنے کے لیے ہم نے کتنی گالیاں کھائیں کتنے لوگ ہم سے ناراض ہوئے کتنے لوگوں سے ہم نے جو کریکٹر اسیسینیشن ہماری کی گئی وہ ہم نے پے کیا کس لیے کہ ہم آپ کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اگر ایک بندہ گھر سے تہیا کر کے نکلتا کہ میں نے گاڑی کے نیچے آ کے مرنا ہے تو ہر موٹر بائک کے ساتھ ایک وارڈن بائک لے کے اس لیے نہیں جال سکتا کہ وہ اس کی ڈائیکشن کیپنگ کریں کہ آپ نے اس لیے ان میں ہی جلنا ہے یہ جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی یہ خواب شرمندہ ہے تابعی ان نہیں ہو سکتا ہم نے پچھلے تقریباً چھ مہینے میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ان کے ساتھ ہم نے بات کی ان کو موٹیویٹ کیا آ کے روڈ پہ آ کے وہ اپنی ایک روڈ سینس کو جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ فالو کرنے کی رولز کو فالو کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ دیکھیں روز ہمارے ساتھ آج کل جو مختلف کمپلینٹ سیلز بنے ہیں اس میں لوگ اتنے اتنے خوبصورت مشورے ہمیں دیتے ہیں کہ میں آپ کو یعنی مجھے کل ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ لسینسنگ کا پروسس آسان کریں کیا آسان کریں کہ جب کوئی بندہ جائے اس کو لائن میں نہ لگنا پڑے اس کو اسی وقت تیلہ سینس مل جائے وہ ایک کمپلینٹ تو آ گئی ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں ابھی دس دس جگہوں پہ جواب دے رہے ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روڈ کی اوپر ہم اپنی مرضی سے چلیں مرضی سے ڈرائیو کریں سپیڈ بھی ہماری مرضی کی ہو روڈ بھی ہماری مرضی کا ہو لائن بھی ہماری اپنی مرضی کی ہو اشارہ کوئی نہ ہو اور اس کے بعد پھر ایکشیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کہہ ایکشیڈنٹ ہو تو ٹریفیک پولیس کا قصور ہے تو یہ ساری چیزیں ہم پانچ لاکھ لوگوں کو ہم پہنچ چکے ہیں پانچ مہینے میں یا چھے مہینے میں تو ہم گیارہ یہ ایک کروڑ کی عبادی کو ہم نہیں ایجوکیٹ کر سکتے اور پھر ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کے اندر یہ بات لے کے آنا شاید اللہ تعالی ان کے دماغ میں ڈالے تو پھر بات آ سکتی ہم تو کوشش کر سکتے ہیں we are doing that کہ ہم accessible ہیں لوگوں کو تو سارے لوگ ناراض جو ہیں وہ ٹریفیک پولیس سے ہوتے ہیں جبکہ اگر روڑ کی اوپر کہیں کھڑا ہے دس جگہ سے روڑ آج بھی صبح ہم نے ایک ایک ایکشیڈنٹ ہوا ہے یہ ٹھوکر جو فلائ اوور بنا ہوا ہے اس کی اوپر کہ وہ جو روڑ کے اوپر جو جہاں پہ وہ جوائنٹ لگاتے ہیں اس کی وہ ایک پتری لوہے کی نکل کے باہر آگئی اور وہ گاڑی لگی اس کے اندر اور ایکشیڈنٹ ہو گیا ابھی وہ یہ وہ چیز ہے جو ٹریفیک کی بس کی نہیں ہے لیکن وہاں ایکشیڈنٹ ہوا ہے وہ روڑ ٹریفیک ایکشیڈنٹ کنسیڈر ہوگا اور وہ ٹریفیک پولیس کے خاتے میں جائے گا اسی طرح ایمیو کالوجی سے آگئے آپ دیکھیں تو روڑ کے سینٹر میں کھڑے ہیں تقریباً ہر ہنڈر میٹر کے اوپر ایک کھڑ ہے تو وہاں ٹریفیک سلو ہوگی کریڈٹ ٹریفیک پولیس کو جائے گا ریدر ٹاکنگ آف کریڈٹ تو یہ ساری اسی طرح جب ہم گاڑی لفٹر سے اٹھاتے ہیں پشلے دنوں کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں ہائی کورٹ کے سامنے سے ایک جو ہے نا رانگ پاک گاڑی جو رانگلی پاک گاڑی تھی اس کو ہمارے لفٹر والے نے اٹھایا اس کا جو روڈ سپرنگ ہے اس میں کوئی پہلے سے ایشو تھا رپورٹڈلی وہ گاڑی ایک اونریبل لائیر کی تھی لائیر نے کہا کہ میں کورٹ میں پٹیشن کروں گا بھائی سے ایک پرچہ دیرے خلاف کرواؤں گا وہ بلال گنج گیا اس کو اس نے اس کا شاک ابزارور چینج کروا کے دیا وہ نے کہا نہیں دوسرا بھی چینج کروا کے دے اس وارڈن نے دوسرا بھی چینج کروا کے دیا تو بھائی آپ کون سے قانون فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کون سی آپ چیزیں کون سی ڈمپنگ سائٹس ہیں جہاں گاڑی اٹھا کے رکھیں اور آپ جگہ پر پارک کرنا اپنا پرائیڈ سمجھتے ہیں جب ہم اٹھائیں تو ہم کافر قرار پاتے ہیں تو برائی مربانی یہ چیزیں یہ اتنا بڑے ایشوز ہیں ٹریفک کے جن کو ہم شاید اڈریس کرنے کیلئے ہم شتر مرگ والا کام کر رہے ہیں کہ ریت میں سر دبا کے نا تو ہم کہیں گے مسئلہ حل ہو جائیں گے خالی ٹریفک پولیس کو کنڈم کرنے سے ٹریفک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم روڈ انفرسٹرکشر ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم روڈ کی اوپر جو فسیلیٹیز ریلیٹڈ ہیں وہ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک ٹریفک ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی آپ گزرتے ہیں تو درمیان میں لوگ گاڑی لگا کے بڑے سکون سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ساری کی ساری پیچھے وبالے جان لوگوں کے لئے بنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ان کو جا کے کہتا ہے کہ آپ سائٹ پیک کر لیں تو وہاں لڑا ہی چکڑا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے آپ چونکہ ایک موتبر آفیسر ہیں یہاں کو ہیڈ کرتے ہیں ساری چیزوں کو تو آپ کی شاید آپ کی زبان میں ہو سکتا ہے تاثیر ہو ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات سن لیں دیکھیں نا آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم پچھلے کوئی چھے سات مہینے سے تو کوشش کر رہے ہیں نا لوگوں کو زبان کی تاثیر کے ساتھ پھر زبان کے ساتھ کلم کی تاثیر کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہیونگ سیڈ دائٹ آپ دیکھیں پچیس فورک لفٹر ہیں پورے لاہور کے لئے جہاں جہاں ہم نے کمرشلائزیشن کی ہے کیا وہاں ہم نے سپیس دی ہے کمرشلائزیشن سے پہلے کہ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اتنے بڑے بڑے پلازے ابھی آج میں لیٹن روڈ سے آ رہا تھا تو لیٹن روڈ سے اگر آپ آئیں نا مزان کی طرف سے تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک بہت بڑا شادی حال تھا وہ توڑا ہے اور انہوں نے ابھی وہاں بورڈ لگا ہوا اور ایک پلازے کا نقشہ بنا ہوا ہے انقریب آ رہا ہے وہ پلازہ ابھی نہ وہاں پہ ٹرننگ کی جگہ ہے نہ وہاں پارکنگ کی جگہ ہے وان فائن مارننگ ایک بہت بڑا پلازہ وہاں بن جائے گا اور لیٹن روڈ پہ آلڈی تھری لینز اویلیبل ہے ایک لین رکشے والوں نے جو شوروم ہیں ان کے رکشے والوں نے روڈ سائیڈ شورومز ہے انہوں نے رکھی ہوتی باقی دو لین بچتی ہیں اس میں بھی لوگ ڈرانگلی پارک کر دیتے ہیں گاڑی تو جب وہاں پہ حال بن جائے گا تو آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جنہوں نے ڈیزائن اپروف کیا ہے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جب یہ بن رہا ہوگا کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جب بیسمنڈ میں وہ دکانے بنا کے بیچ دیں گے جب روڈ کے اوپر گاڑیاں ہوں گی تو گاڑیاں ٹریفک پولیس کو پڑھیں گی کہ دیکھیں جی روڈ سائیڈ جو آنا کلیئر نہیں ہے تو یہ چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت جب تک ہم نہ دیں اور ہم اپنی گاڑی جو ہے نا وہ پراپر جگہ پہ پارک نہ کریں اور ہم اپنی بیلڈنگز بناتے ہوئے پراپر پارکنگ سپیس نہ دیں ہم ویسے جمنیزیم میں جا کے اور میڈیسنز کھا کے اور سپلیمنٹس کھا کے مہنگے علاج کروا کے وزن کام کرنا چاہتے ہیں لیکن گاڑی سو میٹر دور پراپر جگہ پہ پارک کر کے واگ کر کے ہم کسی بھی جگہ پہ نہیں جانا چاہتے کسی بھی دپارٹمنٹر سٹور پہ ہم نہیں جا سکتے وہ ہمارے بس میں ہو تو ہم کاؤنٹر کے اوپر سے ڈرائیو تھرو سے جو ہے نا وہ لے جائیں کپڑے بھی خرید کے تو یہ ہمیں اپنا بہویر چینج کرنا پڑے گا پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یہ خالی انسفورسمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو ٹھوکر کی اوپر ایک دن ٹریفک کا ایشو تھا اور وہاں پہ ہمارا ایک انسپیکٹر کھڑا ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا اندیرے سے کسی نے اندیرے میں کسی نے اس کو پتھر مارا ہے اس کے سر کی اوپر آٹھ سٹچیز لگے ہیں اب مجھے بتائیں کہ وہ گھا جا آگیا اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا میں پتھر کھا گیا سیر پڑو آ کے آگیا کوئی لڑائی ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کراوس فائر ہو گیا آپس میں کوئی لڑ پڑے ہیں لوگوں کا جی راستہ میں یہ جو ولیوں کا کام ہے وہ کر رہا تھا میں راستہ صاف کر رہا تھا راستہ ٹھیک کروا رہا تھا لوگوں کے لیے آسانی بنا رہا تھا تو مجھے جواب میں پتھر ملے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس ان حالات کے اندر نفسیاتی مریض نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے یہ بڑا سیریسلی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے پہلے کہا مسئلہ یہ نہ کسی اتھارٹی سے سال ہونے والا ہے یہ جب تک لوگوں کے اپنے دل سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ ہم نے لا انفورسرز کی قطر کرنی ہے اور یہ ہمارے لیے کھڑے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا میں نے گھروں میں بھی جا کر کچھ لوگوں سے پوچھا بات کی کچھ ریلیٹیو سے لوگوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا روڈ پہ کیسے بہیف کرنا ہے یا کوئی باپ اسے امفیسائز کر کے نہیں بھیجتا میں آپ کو ہنڈر پرسن بتا رہا ہوں ہاں وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ پتر تو روٹی ٹائم تکھا لی یہ ضرور پوچھیں گے کہ پتر وہ برینڈڈ کپڑے لے لی ہے تم نے وہ موبائل تواری جیب میں ہے وہ جو تم نے چیزیں باقی لی ہیں جو چین پہنی ہے سونے کے وہ ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ روڈ پہ تم نے بہیف کرنا ہے اور یہ بھی کہہ کے نہیں بھیجیں گے کہ پتر لڑنا نہیں یہ دونوں چیزیں گھر سے کوئی نہیں کہہ رہا میں آپ کو ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں دیہاتی لوگ ہیں ہمارے دور میں جب چاچا فیکہ باہر ہم کوئی غلطی کرتے تھے تو چار تھپڑ مارتا تھے تو گھر آتے تو گھر سے ہمیں بھی پھینٹی لگاتے تھے ابباجی بھی پھینٹی لگاتے تھے کہ ضرور تو کچھ غلط کیتا ہوئے گا ابھی پرابلم یہ ہے کہ باہر چاچا فیکہ پہلے تو روکتا نہیں ہے کہ ادا منڈہ خراب ہندہ تے پیا ہوئے اگر وہ روکے تو ہم گھر سے نکلتے ہیں وہ گھر آتا ہے تو ہم گھر آنے سے پہلے ہی رائیفل لے کے پسٹل لے کے ڈنڈے سوٹے لے کے چاچے فیکے کو مارنے چل پڑتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی ماں تو بچاری خود مصروف ہوتی ہے سوشل میڈیا نے ہمارے پر اتنی میربانی کی رئی سے ہی جو پچیس چبیس چینلز ہیں انہوں نے کر دی تو ماں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں اولاد کو پوچھنے گا کہ پتر نماز سبق پڑھے یا باہر گیا تو کیا کر کے ہے نہیں تو میں تو ان ماں کو جانتا ہوں جو جب گھر سے جائیں تو صدقہ دے کے سرتے پیار دے کے دعا دے کے پیج دیں پتر خیر نل جائیں پتر کسی نل لڑی نہیں پتر کسی نل بدتمیزی نہیں کرنا پتر کسی نل اچھی آواز دے بیچ بولنا ہے نہیں پتر اللہ تو انہوں خیریت نل لے کے جائے تو جب واپس آئیں تو پھر سر پر پیار دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ پتر خیریت نل واپس آئیں پتر ٹھیک ٹھاک ہے تو ابھی وہ ماں جو ہے نا پید ہو گئی ہیں ابھی ماں والا ویسے بھی کانسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ماں کی جبہ جو ہے نا ماں تو ابھی انکو بیٹر کی حد تک ابھی تو میڈ سارا کچھ کرتی ہے ماں کی پہچان ہی نہیں اس کو نہیں سر ماں وہ کہتا ہے کہ ماں کی پہچان ہی نہیں اس کو بچی آیا تلاش کرتی ہے اور میں نے دیکھا ہے جلتی آنکھوں سے دھوپ سایا تلاش کرتی ہے میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ابھی ماں کی حصیت انکو بیٹر تک رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ ہماری ماں جو ہے نا واقعے گیلے بستر پہ خود سوتی تھی اور ہمیں سکھے پہ سلاتی تھی آج کل کی جو پود ہے نا وہ ماں انکو بیٹر کی حد تک ہے بچہ پیدا کیا میڈ کے حوالے کر دیا اس کی سروس کر دو اس کو پیمپر لگا دو اس کو کھانا کھلا دو میں بیزی ہوں میں پارٹی میں جاری ہوں میک اپ کے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اولاد کو کیا پرواہ ہے ماں باپ کی اولاد کے لیے ماں پھر وہ میڈی ہے اور باپ جو ہے وہ ڈرائیور باپ کا کام کرتا ہے جو ان کو لے کے جاتا اور لے کے آتا ہے باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو اس لیے جب یہ والی صورتحال ہوگی نا تو پھر ماں باپ کا بھی concern اولاد کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جو ہے نا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے پھر اسی طرح کئی کام ہوگا جو بیراروی کام سارے شکار ہیں ایسا کم اور محسومتی یہ ہے کہ آپ اور میں ہم دونوں ایک ایسے بندے کی جان بچانا چاہتے ہیں جو کہتا ہے میں مرنا ہے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کو ہم اس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں جہاں بندہ مرنا چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں خدا واسطے خودکشی نہ کرو آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے نہیں میں مروں گا پیٹرول پام والوں نے اس نے یہ کیا کہ پیٹرول پام والوں نے وہاں خود ایک ہلمٹ لے کے رکھ لیا جو آتا ہے اس کے سر پہ ہلمٹ پہنا آگے پیٹرول ڈالتے ہیں اس کے بعد ہلمٹ سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہلمٹ پہن نے کیا فائدہ آپ کو مجھے ہے یا اس کو ہے جو موٹ سائیکل چلا رہا ہے مرنے سے تو اس نے بچنا ہے لیکن ہم سارے اس کے ترلے ڈال رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں مروں گا پلیز مجھے مرنے دیں ہم ساری سوسائٹی اس کے ترلے ڈال رہے ہیں ساری پولیز آپ میڈیا والے بھائی ہمارے سارے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارا میسیج آپ نے بڑی دور تک پہنچا ہے I am grateful for that ہم سارے اس کے ترلے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں مرنے دینا ہم نے تیرے بچوں کو یتیم نہیں ہونے دینا ہم نے تیری بیوی کو بیوانی ہونے دینا وہ کہتا ہے نہیں میں یہ کروں گا میں مروں گا بس آج میں نے گاڑی کے نیچے آنا ہی آنا ہے میں نے ہلمٹ نہیں پہننا کیونکہ میرے بالوں کا سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے میں نے ہلمٹ نہیں پہننا میں نے جل لگایا وہ میرے بال خراب نہیں ہونے چاہیے میں نے ہلمٹ نہیں پہننا کیونکہ میں پھر گلاسز کیسے لگاؤں گا ہلمٹ پہن لیا تو تو وہ گلاسز میں آنکھیں دونوں زیادہ کروا سکتا ہے ہلمٹ نہیں پہنیں گا وہ اس نے مر نہیں مرنا ہے تو آئیں مل کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کرے شاید لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ جائے ہم آپ کو بچانے کیلئے یہ سارا کچھ کرنا ہے بہت شکریہ دشت میں پیاس بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی اور پہنچتا ہے ہماری صورت ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں